بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین یہ بڑا اہم پروگرام آج کا اور شہباز شیر صاحب کی جو حکومت اس میں سے وزراء آپ سطیفے دینے کے لئے تیار ہو گئے لیکن پروگرام آپ نے پورا دیکھنا ہے اس میں آپ کو بڑی اہم انفرمیشن کہ وہ کون تھا لانگ مارچ میں کیا ہوا اور اب آگے آنے والا کیا لائے عمل ہوگا عمران خان کے بارے میں میڈیا منیجمنٹ جو مریم نواز صاحبہ نے کی وہ نظر آ رہی ہے عمران خان صاحب کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کال کے انٹریو میں کہ وہ آپ کو کچھ ریل اگزیمپلز اصل حالات بتاتے کچھ فیکس فگر بتاتے کچھ اسٹوریکل ایمنٹ بتاتے کہ کس طرح یہ سارا معاملہ ہوا ہے تو اسے آپ پورا پروگرام دیکھئے گا اور اس میں اپنے ضرور اگر آپ اس کو جھٹلا سکتے ہیں کوئی تو جھٹلائے بلاول نے بارہ ستمبر دوہزار انیس کو سندو دیش سرائکی دیش اور پختون دیش کا نعرہ لگایا تھا لیکن آپ سوچیں کہ اگر کل بنا تھا بانگلہ دیش تو پھر آپ اگر اپنا ظلم قطع رہو گے اگر کل دیش بھی بن سکتا ہے سرائکی دیش بھی بن سکتا ہے اب عمران خان نے جب یہ اصل سازش کی طرف اس کے پیچھے کون ہے یہ بتایا تو اب ہر طرف میڈیا میں ایک شور مچ گیا ہے کرونا دھونا مچ گیا شیخ مجیب نے انیس سو انتر میں یہی بات بتانے کی کوشش کی تھی جس میں ہم نے مشریق پاکستان کھو دیا لیکن آج محسن دعوڑ علی وزیر اکتر مینگل الطاف حسین یہ سارے تو محبے وطن ہو گئے ہیں لیکن عمران خان کو غدار کا جا رہا ہے میڈیا کی طرف سے عمران خان کا یہ انٹریو جس میں انہوں نے بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہائلائٹ کی خاص طور پر پاکستانی قوم کو بچے بچے کو نوجوان نسل کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی لیڈر نے آج تک جرت کر کے یہ باتیں نہیں کی جو میں کہہ رہا ہوں چین کی انٹیلیجنس نے عمران خان کو یہ باتیں پاکستان توڑنے کا پلان سیول وار کی طرف یہ تمام معاملات کس طرح ہوں گے یہ پہلے بتا دیا تھا یہ سب شروع کس طرح ہوا اس کی ایک بڑی بڑی وجہ بنی لیکن چین روس کا جو نیکسس عمران خان نے جوڑا اس کی وجہ سے اور پھر جو یوکرین میں آج ہو رہا ہے وہ پاکستان کے ساتھ کرنے کی کوشش ہوگی عمران خان نے تمام باتیں اپنے انٹریو میں بات کی لیکن اصل منصوبہ جو تھا وہ آپ کو یو ایس ایس آر سوویت یونین کے بریک اپ سے یاد کراتا ہوں سب سے پہلے آپ یہ تصویر عمران خان کی پرائم منسٹر ہاؤس سے نکلنے کی لانگ مارچ کی سیول وار کی اور جو کل رات کا انٹریو تھا تین ٹکڑوں کا وہ یاد رکھیے گا جس میں عمران خان نے یہ باقاعدہ طور پر بتایا کہ پاکستان کو توڑنے کی تین ٹکڑوں کی سازش جو ہے ہوا ہے اب یہ منصوبہ جو ہے یہ بلکل اسی طرح سوویت یونین اکتیس دسمبر انیس سو اکانوے کو ان کے پاس چون لاکھ فوج ایک سو بیاسی ارب ڈالر کا بجٹ اور سات شیر یہ سات فیصد جی ڈی پی تھی لیکن پھر ہوا کیا کہ یہ ایک سپر پاور ایسے ٹوٹی کہ پندرہ ملکوں میں آرمینیا، آزربائی جان، بیلاروس، اسٹونیا، جورجیا، کزاکستان کرگستان، لتویا، لتوینیا مولدوہ، رشیا، تاجکستان ترکمنستان، یوکرین اور اس باقستان میں بنی یہ سوویت یونین یہ آپ کو جو نظر آرہا ہے آج جس وقت روس نظر آرہا ہے سوویت یونین جب تھا یہ اتوار کا دن اٹھانہ آگست انیس سو اکانوے چار بج کے پچاس منٹ پر سوویت اس وقت صدر جو تھے گوربا چوف وہ وہاں پر کریمین کے ایک رزورٹ پر کھڑے تھے کہ جب انہیں چار لوگ ملنے آئے چار لوگ ان میں ان کا چیفہ سٹاف تھا ویلری بولڈن اولگ بلکنوہ تھا جو انہوں کا فرسٹ ڈیپٹی چیئرمین تھا اس وقت یو ایس ایس آر کی ڈیفنس کانسل کا اولگ شینن سیکٹری تھا ان کا سنٹرل کمیٹی آف کمیونٹی پارٹی جو تھی اس وقت سوویت یونین کی کیونکہ سوویت یونین بہت بڑا تھا اس وقت آپ کو یاد ہوگا اور جنرل ویلنٹین ویرنکوہ یہ وہ تھا جو چیف آف سوویت آرمی کا کل کا باجواہ تھا یہ لوگ اور کیجی بی کے جنرل بھی تھا ساتھ اس کے یوری پلکانوف یہ چیف سیکیورٹی کے ساتھ جب ملنے آئے تو ان لوگوں کی آمد کا گوروچوف کو بلکل بھی نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ آئیں گے اور کیا کریں گے اس نے فون اٹھا کے بات کرنے کی کوشریف فون ڈیڈ اس نے ان سے پوچھا آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے کیا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا جی ہم آپ سے چاہتے ہیں آپ سٹیٹ امرجنسی ناؤنس کریں اور جو یو ایس ایس آر سوویت یونین اسے ایک ڈاکومنٹ یہاں پہ سائن کریں اور یہ ساری پاور جو ہے یہ آپ اپنے نائب صدر کو جو گینیڈی یینویف تھا اس کو یہ آپ اس کے حوالے کر دیں گوروچوف نے انکار کیا تو انہوں نے کہا اگر آپ نے انکار کیا تو آپ کے اوپر پھر غداری کا مقدمہ لگے گا یاد رکھئے گا یہ بات گوروچوف اور اس کی جو فیملی تھی انہیں پھر ظاہر ہے ہاؤس ارسٹ میں لے گے وہاں جنرل ایگور جو کمانڈر ان چیف تھا اس وقت سوویت ایر ڈیفنس کا وہ اور اس کے ساتھ باقی لوگ انہیں بچا کے لے گے گوروچوف کی بیوی تھی رئیسہ اور یہ سب لوگ سمجھ رہے تھے کہ اب ہم شاید ہمیں نہ چھوڑیں جس طرح جو عمران خان کے ساتھ اور تھا ہم سب لوگ سپیکولیشن کر رہے تھے ساری کمیونکیشن ان لوگوں کی کاٹ تھی کی مسکو میں البتہ اس کے گوروچوف کی باقی تمام لوگ پارٹی کے چھوڑ گئے ایک ایک کر کے جس طرح اپوزیشن ٹوٹی پاکستان میں جو ہی اس کو پتا چلا کہ یہ معاملہ چل رہا ہے گوروچوف کا کیونکہ وہ بی بی سی اور امریکہ کے چینل سے سارا اس کو پتا چلا تھا دیکھ رہا تھا خبریں وہاں سے کہ یہ بہت بڑی اس کے خلاف ہے کوئی ہے سیم سٹوری جب میں دیکھتا ہوں عمران خان کے معاملے بلکل ایسا ہی ہوا اور پھر صبح چھے بجے وہاں پر اگست انیس اگست کو ریڈیو پر ماسکو پر پھر یہ اعلان ہوا جی کہ گوروچوف کی کیونکہ صحت بڑی خراب ہے تو وہ اپنی جو ہے وہ فرائز انجام نہیں دے سکتے اس وجہ سے آرٹیکل 127 کے تحت سوویج یونین کا جو قانون تھا اس میں تمام کی تمام پاور جو ہے وہ نائب صدر کو دی جا رہی ہے پھر اس نے یین اویو نے آٹھ ممبر کی ایک امرجنسی کمیٹی بنا کے وہ سارا معاملہ چلایا اور پھر چیئرمن اس کے ساتھ اس وقت چیئرمن کیجی بھی جس طرح آپ کی آئی ایس آئی ہے اسی طرح بلکل وہ تمام لوگ اس کے منسٹر تھے جو امران خان کے ساتھ جیسے ٹیم میں لوگ سارے شامل تھے اس کے ساتھ چیئرمن باقی تمام جو اس کی لیجسلیشن کے لوگ تھے ججز تھے یہ تمام کے تمام لوگ ایک پیج پڑھتے اور بات وہی تھی اگر گوروچوف کو اردو آتی تو وہ بھی یہی کہتا کوئی رہ تو نہیں گیا یہ بالکل وہی معاملہ ہوا اس وقت پھر ان لوگوں نے لوگ باہر نکل آئے جس طرح پاکستان میں ڈیمونسٹریشن شروع ہوگی پروٹیس شروع ہوگی وہاں پر لوگوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے کہ اس طرح ایک منتخب ان کا صدر تھا اس تھا اتنی بڑی طاقت چون لاکھ فوج ہٹا دی گی پھر بیس اگست کو ایک نیا معایدہ سائن کیا گیا اور ایک کمزور بلکل کمزور حکومت جو ہے یا امپورٹڈ حکومت کہہ لیں یا کٹ پتلی حکومت کہہ لیں وہ لائے گی اور انہیں لا کر بٹھا دیا گیا اور میں نے آپ کو بتایا پندرہ ملک نکلے اس یو ایس ایس آر سے اس کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ انیس اگست کے بعد تمام معاملات اپنے اپنے روٹین پر آنا شروع ہو گئے بلکل اس طرح جس طرح آج آئی ایم ایف کا پیکج مل گیا ہے ابھی روس سوری ابھی آپ دیکھیں گے یو اے ای اور سعودی اب پیسے بھی دے دیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ نو نیوز پیپر اس وقت بین ہوئے پاکستان میں سے صحافی بین ہوئے اور ماسکو کی جو سڑکیں تھی وہ بھر گئی لوگوں سے لوگ باہر آگئے ادھر سے فوج بھی باہر آگئی مظاہرے شروع ہو گئے لانگ مارچ شروع ہو گیا بلکل اسی طرح کا لانگ مارچ لوگ ان کے جو وائٹ آس ہے روس کی جو پارلیمنٹ کی بلڈنگ ہے اس کے اردگید کٹھے ہو گئے اور پھر بارہ بج کر پچاس منٹ پر اس وقت یہ جو نائب صدر تھا اس نے وائٹ آس رشن وائٹ آس جو ہے اس کے سام نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ جی میں بڑی جلدی ابھی الیکشن بھی کرواؤں گا بڑے تمام معاملات ٹھیک کروں گا اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوئی یہ جو لوگ تھے یہ مطلب غلط کام کر رہے تھے غدار ہیں یہ لفظ اس نے استعمال کیا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ تمام امرجنسی کمیٹی کو بلا کے کہ آپ لوگوں نے میری بات ماننی ہے اب آپ یہ دیکھیں سارے معاملات بلکل میں نے آپ کو جو سٹوری بتائی ہے صرف روس کا نام نکال دیں وہاں پاکستان ڈال دیں بلکل سیم سٹوری بلکل وہی لفظ آج بھی اگر آپ حالات دیکھ لیں جو کل کا عمران خان کا انٹرویو ہے اور یہ تمام پچھلے دو مہینے کے حالات دیکھیں ایک ایک چیز جو ہے وہ آپ کو اشارہ کر رہی ہے کہ یہ کس طرح پاکستان میں حکومت بدلی کی کس طرح باہر سے ایک بہت بڑا انہوں نے گیم کر کے سارا نظام جو ہے وہ درہم برم کر دیا ایکانومی تحس نیس کر دی قیمتیں تمام آپ جس شعبے کو ہاتھ لگائے ہر ایک ایک شعبے کو انہوں نے اس طرح پاکستان کی ایکانومی کو تباہ کیا کہ روس کی میں نے آپ کو بتایا کہ چون لاکھ فوج تھی اور ایک سو پچاسی ارب ڈالر بجٹ تھا آپ کا ٹوٹل دیفینس کا بجٹ دیکھ لیں کتنا ہے سترہ فیصد ملکی آپ کی جی ڈی پی کے ساب سے اس حالات میں جو روس کے ساتھ اس وقت ہوا وہی پاکستان کے ساتھ کرنے کی پوری کوشش کی گئی اور اسی انداز میں جو عمران خان کو آپ کو پتہ ہے چائنیز انٹیلیجنس نے یہ ساری رپورٹ دی تھی کہ آپ پاکستان کے اندر سیول وار کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو عمران خان نے جو لانگ بارچ کے دوران اپنا سٹیپ بیک کیا وہ ایک ہسٹوریکل مومنٹ پاکستان کی ہسٹری کا ہے کیوں اگر عمران خان اس وقت جس طرح یہ اکل بات کر رہے تھے جیو کہ آپ کو بتا ہے بہت ساری صحافی پلانٹڈ صحافی کہ جی عمران خان بہت دیسپریٹ ہے بہت فرسٹریٹ ہے اگر عمران خان کو اقتدار کی لالچ ہوتی ہے وہ دیسپریٹ ہوتا تو پھر آپ کو یہی معاملات جو تھے وہ الٹے نظر آتے اب آپ اس کا دوسری بڑی مثال جو بہت سارے نوجوانوں کو نہیں پتا وہ ہمارے مشرقی پاکستان کے شیخ مجیب جو کہ عوامی لیگ آپ کو پتہ ہے ایک سیاسی پارٹی کے بڑا لیڈر تھا ایک سو ستا سٹھ سیٹیں لے کر جیت گیا اس کے مخالف پاکستان پیپس پارٹی زلفکارلی بھٹو چھاسی ووٹوں کے ساتھ جب گورنمنٹ یونٹ پروگرام جو کہ ویسٹ پاکستان مغربی پاکستان جو تھا اس وقت اس نے اسے ہٹا دیا اور اس کے بعد پھر زائر یا خان بھی نہیں رہا بھٹو نے اس کو ریپلیس کر دیا اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ پاکستان کی سخت ترین یقین ترے تاریخی غلطی اپنا بازولہ کرا دیا اب عمران خان نہ تو شیخ مجیب ہے اور نہ گربا چوف ہے عمران خان کو لانگ مارچ کے دوران بھی یہ چیز سمجھ آ چکی تھی کہ پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا لیکن یہاں پر اب دیکھیں سیچویشن انہوں نے کیا بنا دیا ہے عمران خان کو دیوار کے ساتھ کیسے لگا دیا ہے کہ عمران خان کو پشاور میں رہنا پڑھ لیا کیونکہ وہی ان کے لیے سیف ہے ایک رولنگ پارٹی جہاں دس سال تک ان کا کے پی کے میں وہاں پر ان کا اقتدار رہا وہاں پر پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر عمران خان اور مجوریٹی نمبر ون پارٹی جس کے ایک سو پچپن سیٹیں اناسی سیٹیں کے پی کے سے اور ایک سو اکیاسی پنجاب سے باقی سندھ بلوچستان اس کے علاوہ اب عمران خان نے یہ تمام چیزیں اسی لیے منشن کی ہیں بلوچستان اور پنجاب کے بارے میں کہ یہ اتنا زیادہ مشکل کیا جا رہا ہے دن بدن اس سارے معاملے کہ عمران خان اٹک کا پل کروس نہیں کرنے دے رہے اب جنرل باجوہ صاحب جو انہیں یہ چیز سوچنا چاہیے کہ آپ نے نومبر کے بعد پاور میں نہیں ہونا ایک آرمی ایک انسٹیوشن کے طور پر کتنا بری طرح متاثر ہو رہی ہے انیس سو انتر میں جو یعیہ خان تھا اس کے دیکھیں لیگل فریم ورک کی اس غلطی سے جو شیخ مجیب کا حق بنتا تھا حکومت کا نہ کرنے کی وجہ سے ہم اپنا ایک بازو گواہ بیٹھے عمران خان نے جو پاکستان کو تین ٹکڑوں کی بات کی بلکل درست بات کی کہ اگر آپ کے پاس معیشت آپ کی پہلے تباہ کی جا رہی ہے جیسے آپ کو آئی ایم ایف کا آج ملے لون آپ پھر آپ جائیں گے یو ای اس سے زیادہ اگر آپ اوورسیز پاکستانی آپ کو پین سٹھ ارب ڈالر بھیج جاتے ہیں آپ ان سے درخواست کرتے اور اگر آپ کی ایک حکومت لجیٹمیٹ ہوتی جساں روشن اکاؤن میں تھی تو آپ کو اتنے پیسے مل جاتے لیکن یہ لوگ اس طرف جا نہیں رہے اب عمران خان کو ہٹانے کے بعد اب معیشت کی تباہی کرنے کے بعد ان لوگوں کا اصل کام یہی ہے بلکل روس کی طرح اور بنگلہ دیش کی طرح یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں سیول وار کو بلایا جائے کوشش ان کی پوری تھی پلان ان کا پورا تھا انہیں پتا تھا کہ کے پی کے لوگ آپ کو پتا ہے جس طرح آپ سن چکے ہیں سارے کہ وہاں پر ایک رواج ہے وہ رکھتے ہیں اپنے پتہار تو انہوں نے ان کی کوشش دی کہ کسی طرح کوئی معاملہ خراب ہو اور عمران خان کو گسیٹ کر پر یہ فانسی والی سائٹ پر لے کر بٹو والا کام کر دیں لیکن عمران خان کو یہ چیز سمجھا گی اپنی جان نہیں لوگوں کی جان بچا کے آج یہ بار بار تانے دے رہے ہیں چھے دن ہو گئے ہیں سات دن ہو گئے ہیں اگر عمران خان آج اشارہ کر دے تو آپ یقین کریں کہ پھر ہم لوگ ہی بیٹھ کے یہاں سب سے پہلے اس چیز کو کرٹسائز کر رہے ہوں گے عمران خان کو اس چیز کا ادراک ہے وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اللہ نہ کرے کہ اس طرح کے کوئی ٹکڑے ہو کیونکہ محسن دعویل علی وزیر اختر مہنگل علی وزیر یہ لوگ اگر آپ کے لئے محبے وطن آج بن گئے ہیں اور عمران خان کو اب غدار بنا رہے ہیں اس میڈیا کے آتھوں کہ جنہیں اس پوری حکومت میں صرف ایک ہی شعبہ اس وقت خوش جا رہا ہے اور وہ میڈیا ہے رشتہارات سات عرب کے مل چکے ہیں جنگ کی اخبار کھولیں فرنٹ پہ آپ کو ترکی کا ترکی میں یہ جب گئے تو وہاں پہ خود طیب اردگان نے ہاتھ جوڑ کے کہا بھائی ہمارے تو اپنے حالات یہاں پہ ہم تو خود دیوالیاں ہوئے ہم آپ کو کیا دیں گے آئیں میل کر کٹھے مانگتے ہیں کسی اور سے تو یہ ان کی حالت تھی وہاں پر اب اس وقت پاکستان کی سیچویشن میں جو عمران خان نے بات کی اگر فوج کے ادارے کو اس چیز کا ادراک ہو جائے چیف فارمی سٹاف کو ادراک ہو جائے کہ آپ ملک کو توڑنے کی طرف کے پی کے لوگوں کو اس طرف دیوار کی طرف نہ لگائیں ملکی سب سے بڑی پارٹی ہے آپ فیر الیکشن کروائیں الیکشن کمیشن کو پارٹی مت بنائیں آپ دیکھیں سپریم کورٹ میں جسسس عمر بندیال کے مخالف جو دوسرے جائے تھے ان کی سٹیٹمنٹ آپ پڑھیں انہوں نے کہا عمران خان کا حق تھا پورا وہ جمہوری کہ وہ یہاں پر پورا من رائٹ کریں لیکن عمر بندیال سب کہہ رہے ہیں جی بڑا افسوس ہوا سب پارٹیوں پر افسوس ہوا رانہ سناؤلہ پہ آپ نے پرچا دیا تو پھر فرد جن بھی لگائیں لیکن اگر فرد جن شہباز شریف پہ نہیں اب تک لگ سکی تو رانہ سناؤلہ پہ کیا لگنی ہے اسی لیے عمران خان یہ بات کر رہا ہے کہ لوگ جو پچانوے فیصد دس وقت چپ کر کے بیٹھے ان کے ضبط کو مت آزمائیں یہ نہ ہو کہ پھر آگے معاملہ سوویت یونین جو میں نے بھی آپ کو بتایا ہے روس کی طرح یا پاکستان کو اللہ نہ کریں یکرین بنا دیں تو اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگل ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ